وکیل قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرزان پنجتن چینل دوستوں دنیا میں جب نبوت کا سلسلہ آقا دو جہاں حامی بے قصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا تو اللہ نے دنیا کو جہالت سے بچانے اور دین محمدی کی حفاظت کے لئے اولیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا اور قرآن کریم میں خدا تعالی خود فرماتا ہے یعنی خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ غم آج ہم اس ولی کامل کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں دنیا اختاب ولایت اشرف العالمین سید وارث علیس شاہ وارث پاک کے نام سے جانتی ہیں آپ کا مزار لخ نو سے سٹے بارہ بنکی کے دیوہ میں واقع ہے حضور وارث پاک کی ولادت سے قبل اپنے وقت کے قدب الاختاب مغدوم الافاق استاد بنی درس نظامی حضور سید شاہد ورزاق قادری باسوی رحمت اللہ علیہ دیوہ شریف کی طرف مو کر کے فرمایا کرتے تھے ادھر سے اختاب ولایت تلو ہوگا جس کی روشنی سے دنیا منور ہو جائے گی یہ اختاب ہم ہی میں سے ہوگا مگر اس کے تلو ہونے میں کافی وقت پڑا ہے اس واقعہ کے کئی سال بعد اپنے وقت کے بڑے بزرگ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں ایک مجذوب وہاں سے گزرا اور کہا میرا سید تمہاری پانچویں پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت تلو ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے بس اس کے کئی سالوں بعد حضور واریس پاک کے دادا شاہ نجات اللہ رحمت اللہ علیہ اپنا سینہ مبارک کھول کر کہا کرتے تھے کہ میں اس آفتاب کی روشنی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں جو انقریب تلو ہونے والا ہے مسلسل بشارتوں کے بعد آخر وہ وقت آیا لخنو میں شاہ فتح علی نامی درویش نے اپنے موریس سے کہا دیوے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ولی ہے جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شہرت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اٹھارہ سو بائیس میں سید قربان علی شاہ کے گھر میں اس بچے کی پیدائش ہوئی اور نام پاک سید واریس علی رکھا گیا حسینی باغ کا یہ فول چونکہ رمضان میں کھیلا تھا اس لئے پورے رمضان اس بچے نے دن میں دودھ نہ پیا اور نہ دوسرے بچے کی طرح رویہ چھلایا جب عید کا دین آیا بچے نے دودھ پیا لیکن دوسرے بچوں کی طرح جلدی جلدی میں نہیں بلکہ نہایت صبر اور سکون سے اس کے علاوہ کبھی بھی بے وزو ماں کا دودھ نہیں پیا نین بلکل کم آتی تھی اور نہ ہی کبھی گفلت کی نین میں سوٹے دیکھا گیا ابھی عمر مبارک صرف دو سالہ تھی کہ سیدنا قربان علی شاہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس چھوٹی سی عمر میں نانا جان کے سنت یتیمی بھی پوری ہو گئی اس معصوم بچے کو ماں نے اپنے بیوگی کا سہارا بنایا مگر مالک کائنات کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ میرا محبوب کسی اور سے محبت رکھے اور تین سال کی عمر میں والدہ کا بھی مثال ہو گیا والدین کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری دادی جان پر آ گئی پانچ سال کی عمر میں بسم اللہ شریف کی رسم پوری کی گئی مولوی صاحب جب پڑھانے آتے تو واری سے پاک انہیں کھیل کود میں شامل کر لیتے بچے کے ساتھ وہ بھی کھیلنے لگتے جب مولوی صاحب چلے جاتے تو واری سے پاک باہر کھیلنے جاتے اور ہم عمر بچوں کو کھیل ہی کھیل میں عشق الہی کا درس دیتے سبحان اللہ اکثر دادی جان کے سندوچے میں سے پیسے نکال لیتے اور وائز اور درس سننے والے بچوں کو شیرینی لاکر کھلاتے باقی پیسے غریبوں میں فقیروں میں تقسیم فرما دیتے آپ دن بھر گائب رہتے آپ دن بھر گائب رہتے جس سے گھر والوں کو فکر لگ رہتے پھر خوری آ جاتے ایک دن دادی صاحبہ نے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تو آپ وہاں سے گائب کھو گئے اور ایک باغ میں کھلتے ہوئے پائے گئے آنکھیں اچانک شرک ہو جاتی تھیں اور آنسو بہنے لگتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں کا کوئی مرض ہے بہت خود بہت خود آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی تھیں تو یہ تھا مختصر سا تعرف آفتہ بے ولایت سرکار عالم پناہ وارس رحمت اللہ علیہ کا آج بھی پہلے سفر کے روز آپ کا عرص مبارک بڑی دھوم دھم سے منایا جاتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظرانہ یقیدت پیش کرنے پہنچتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضہ آنے پنجتن کو سبسکرائب کریں